سندھ ہائی کورٹ کے مشیر قانون مرتضی وحاب کو سندھ کابینہ اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا ہے ہائی کورٹ میں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کی روح سے مشیر کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے مشیر قانون مرتضی وحاب کو سندھ کابینہ اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کی روح سے مشیر کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے مشیر کانون مرتضی وحاب کو سندھ کابینہ اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے ہائی کورٹ میں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کی روح سے مشیر کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے سندھ ہائی کورٹ نے مشیر کانون مرتضی وحاب کو سندھ کابینہ اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے ہائی کورٹ میں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کی روح سے مشیر کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے مشیر کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے آئین کی روح سے ایسا کہا گیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے مشیر قانون مرتضیہ وحاب کو سندھ کابینہ اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کی روح سے مشیر کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے مرتضی وحاب کو لاکالوجس کے بورڈ آف کورنرز کی سربراہی سے بھی ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے دیا ہے سندھائی کورٹ نے مشیر قانون مرتضی وحاب کو سندھ کابینہ اچلاس میں شرکت سے روک دیا ہے راجہ ساکیب سے جانتے ہیں ساکیب اس خور کی تفصیل بتائیے گا جی اکبر بلکل یہ سندھائی کورٹ نے مشیر قانون مرتضی وحاب کی تقروری کے حلاف کر خاص آئی تھی اور دخواست گزار کا یہ موقع تھا کہ وہ مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن مشیر کے طور پر کام کرنا تو جائز ہے لیکن مشیر قانون کے طور پر کام کرنا جائز نہیں ہے انہیں کابینہ اچلاس میں شرکت سے روکا جائے اس پر آج دو رکنی بینچ نے اپنا محفوظ کا ساتھ سنا دیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق سندھائی کورٹ نے مشیر قانون کے طور پر مرتضی وحاب کی تقروری کو غیر قانونی قرار دیا ہے اسے کل ادم قرار دیا ہے ادارت نے یہ اپنے حکم میں کہا ہے کہ آئین کی روح سے مشیر کابینہ کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر سکتا ہے کابینہ کے اجلاس میں بھی شرکت سے ضروری ہے کہ وہ رکنے سے اسمبلی ہو اسی وجہ سے وہ اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے جی ٹھیک ہے رضا ساکب شکریہ آپ کا